بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو بالاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلاه لبيته طيبین الطاهرین المعصومین سیما بقية الله في الاراضین مهدي المنتزر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال الله تعالی وحوى اصدق القائلین قل لا اسألكم عليه اجرا الا المبادة في القربى وقال رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم انی تارکم فیقم الثقلین كتاب الله وعترت احل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تظلوا ابدا حتى يردى علي الحوض وقال الامام الحسین علیه السلام انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان آمر بالمعروف وانہا ان المنكر واصیر بصیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب صلوات بالتماعی صلو الفاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع ازام تمام شہدہ ملت کے لیے ہم سب کے عبا اجزاد اور عائزہ اور اشہداروں کے لیے رحم اللہ من قرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین دن السرات المستقیم سرات الذین انعمت علیہم غیر ذماغذوب علیہم ورالضالیم سلوات پنے بر محمد و علی محمد ارشاد خداون تبارک و تعالی ہے اور حکم اپنے حبیب کو کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنے رسالت کی کوئی بھی عجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مبدت کرو اسی مبدت کا ایک جلوہ نظر آیا دس محرم اکسٹھ ہجری کو اور جب یہ رہا ہو کر قافلہ مدینہ پہنچا تو امام سین العبدین علیہ السلام نے ایک خدبہ ارشاد فرمایا اور اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کریں کہ کس طرح سے مبدت کو پیش کیا گیا امام فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ہماری مبدت کا حکم دیا اگر اس کے برعکس وہ ہمارے قتل کا حکم دیتے یعنی مبدت کے بجائے وہ یہ کہتے کہ میری آل پر ظلم کرو تو بھی یہ قوم اتنا ظلم نہیں کر سکتی تھی یعنی حکم تھا مبدت کا ظلم کیا گیا امام فرماتے ہیں اگر ظلم کا حکم ہوتا تو بھی اتنا ظلم نہ کر پاتے اور یہ ظلم بعد اشرف الانبیاء شروع ہوا اور اکسٹھ ہجری پر عروش پر پہنچا ختم نہیں ہوا پھر یہ ظلم الگ طریقوں سے ہوتا رہا اور آج بھی یہ ظلم چل رہا ہے اور ہم نے توجہ دلائی کہ ظلم کا سبب پقط یزید کو سمجھا جاتا ہے یہ غلط فہمی ہے بہا کے معاویہ کو یا بن عمیہ کو شامل کر لیا جائے تو یہ بھی غلط فہمی ہے یہ ظلم اچانک نہیں ہوا وہاں سے شروع ہوا اور اب تک آپ کے سامنے اس موضوع کو ڈسکس کیا اور وجہ یہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام ان مسائب کے ذریعے سے دشمنان اہل بیت کو پہچانوانا چاہتے ہیں اب اگر کوئی یہ سوچے کہ دشمن نہ پہچانے جائیں تو پھر وہ ازاداری چھوڑ دے کیونکہ جو جس چیز کا قوز ہو اسی کو قوز بنانا چاہیے یہ خود خیانت ہے کہ قوز کوئی اور ہو اور بتا دیں کسی اور کے لیے اب یہ اور بات ہے کہ کتنا بیان کیا جائے کیا کیا بیان کیا جائے کن الفاظ میں بیان کیا جائے اور ان افراد کے لیے کیا جملے استعمال کیے جائیں یہ بالکل الگ موضوع ہے لیکن کرنا ضرور ہے اسلامی سائنسز میں سمجھ لیں یا اسلامی تعلیمات میں سمجھ لیں کہ دو ہیں یوم الدار یوم الدار یوم یعنی دن دار یعنی گھر دو واقعات ہیں جن کو کہا جاتا ہے یوم الدار اور ان میں سے جو پہلے واقعہ ہوا یوم الدار کا اس کو کہا جاتا ہے حدیث الدار حدیث انزار حدیث الاشیرہ اور یوم الاشیرہ اور حدیث الدار سے مراد یہ ہے کہ جب اشرف الانبیاء کو حکم ہوا وَعَنظِرْ اَشْرَتِكَ الْاَقْرَبِينَ کہ اب پیغامِ رسالت پہنچاؤ پہلے مرحلے میں کس تک اپنے رشتداروں تک بس جب آپ سے کہا جائے حدیث الدار تو وہاں پر مراد ہے کہ جب اشرف الانبیاء نے اپنے تمام رشتداروں کو دعوت دی اور کہا اور اپنی نبوبت کا اعلان فرمایا اور کہا کہ جو میری اطاعت کرے گا اور میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع اور میرا خلیفہ ہوگا اور میرا بھائی ہوگا تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث الدار اور اس واقعے کے لیے جو دن ہے اسے کہا جاتا ہے یوم الدار اور یہاں دار سے مراد گھر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گھر ہے اور حدیث انذار کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وَأَنْزَرْ اَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ کے بعد آپ نے یہ پیغام دیا تو اسے کہا جاتا ہے حدیث انذار اور یہ مولا امیر المومنین کے فضائل میں سے ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے حدیث اشیرہ اشیرہ یعنی خاندان تو یہ تو ہو گیا ایک دار دوسرا دار جو تاریخ میں مشہور ہے اسے کہا جاتا ہے یہ سب حدیث نہیں ہے حدیث الاشیرہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ ہے صرف یوم الدار وہ یوم الدار ہے تیسرے خلیفہ کا قتل لہذا بازدگا آپ کو ملے گا واقعی یوم الدار اور شاید یہ وجہ ہو کہ اس دار کو دبانے کے لیے تاریخ میں بعد میں اس یوم الدار کا زیادہ ذکر کیا گیا ہے شاید کیونکہ دب ایک واقعہ تیسری حجری کا ہے اور دار دار اشرف الانبیاء ہے کسی اور کا دار نہیں ہے یعنی گھر اشرف الانبیاء ہے بیعت بیعت الانبیاء ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ دوسرا مدینہ بنایا جا اس کو آپ مدینہ نام رکھ دیں اس عالم اسلام نے دوسرا مدینہ نہیں بنا مدینہ تو نبی مدینہ تو نبی ہے آپ کوئی اور کہا کہ یہ بھی ہم نے مدینہ بنا دیا ایسا نہیں ہوا وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ کوئی مشہور چیز اور جو مرکزی چیز ہو اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز نہیں بنائی جاتی تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پلین کام ہوا ہے کہ اس دار کے مقابلے میں دوسرے دار کو آگے لائے جائے اور آپ کو تاجب ہوگا واقعی کربلا میں ایک دخل ہے اس یوم الدار کا اور اتنا دخل ہے کہ جب بی بیاں روئی ہیں تو بیداللہ ابن زیاد نے اور بعض دفعہ دوسرے لوگوں نے کہا ہے حاضحی وعیت وعیت عثمان یہ رونا اس رونے کے بدلے ہے کس رونے کے بدلے جو جناب عثمان پر رویا گیا تھا یعنی کیا کہا جا رہا ہے تم لوگ سبب بنے تھے تیسرے خلیفہ کے قتل کے پس ان کی خواتین روئی تھی آج تمہاری رو رہی ہیں پس یاد رکھیں واقعی کربلا میں جو ایک پلیننگ ہوئی تھی وہ جناب عثمان کی شہادت کو مسیوس کیا گیا تھا اور وہ وہی نہیں کیا گیا اب آپ دیکھیں کہ یہ پلیننگ یا یہ شیطانیت مولا امیر المومنین پر حملہ ہوا تو کس کو استعمال کیا کیا جرم تھا مولا امیر المومنین کا اور اسی چیز کی ہم جانتی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ انسان اتنا مضبوط ہو جائے کہ سمجھ سکے کہ واقع کربلا کے عوامل کیا ہیں واقع کربلا کی وجوہات کیا ہیں اب تیسرے خلیفہ کی مخالفت میں جو تحریک شروع ہوئی اول تو سارے لوگ ہی خلاف تھے ان کے اس کی وجوہات تھی عام اصحاب سب خلاف ہو گئے تھے جن میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ کا چچا تھا مروان کا باپ حکم بن آس اور حکم بن آس کا بیٹا تھا مروان ان دونوں کو اشرف الانبیاء نے مدینہ سے نکال دیا تھا نہ خلیفہ اول میں جررت ہوئی ان دونوں کو بلانے کی نہ خلیفہ دوبوں میں جررت ہوئی ان دونوں کو بلانے کی انہوں نے بلایا اشرف الانبیاء کی مخالفت کی نہ فقط مخالفت کی اپنے چچا کو بھی پاور دی اور چچا کے بیٹے کو مدینہ کا گورنڈر بنا دیا یعنی جس نبی نے اپنے شہر سے تمہیں نکال آئے میں تمہیں بلاؤں گا بھی اور گورنڈر بھی بناوں گا صحیح؟ اور پھر وہ فدق جو جناب سیدہ سے چھینا گیا تھا وہ انہوں نے اس مروان کو دے دیا لہذا یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ فدق جناب سیدہ کا تھا وہ اتکے تھا کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ پبلک کا تھا صدقے کا تھا لہذا خلیفہ ابل و دوبوں نے وہ لے لیا چلو جی لے لیا اور فرض کر لیں فرض کی بات ہے نہیں ہے صحیح فرض کی بات ہے کہ انہوں نے صحیح کیا اب یہاں پہ سوال کیا جائے گا ان دو حضرات نے صحیح کیا یا انہوں نے صحیح کیا اگر یہ بیت المال تھا تو پھر اپنے داماد کو دشمن رسول کو جس پر اللہ کے رسول نے لانت بھیجی لانت و حکم کے اوپر اور جو اس سے پیدا ہو اب آپ تصور کریں کہ حکم پر لانت اور جو اس سے پیدا ہو وہ سب کے سب بن گئے امیر المومنین یہ اسلام کی تاریخ ہے کون اب آپ کے تھا جو بھو گئے سب بن امیہ کے تھے لیکن بن امیہ میں ابو سفیان کی نسل کے فقط تین حاکم آئے کون معاویہ یزید اور معاویہ صغیر جس کو قتل کر دیا کیوں کہ وہ کہتا تھا کہ میرے دادہ نے بھی غلط کیا میرے باپ نے بھی غلط کیا وہ طرفدار تھا آہل بیعت کا معاویہ صغیر یاد رکھیں اور ماں اس کی بھی شیطان تھی بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں اس کی ماں شاید اچھی تھی نہیں ماں اس کی بھی شیطان تھی کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کے لئے کہا تھا لَعَلَّكَ حَيْزَةً فِي خَرْقَةً اے کاش جو خواتین کے منتلی پیرےڈ ہوتے ہیں اس کے لئے بعض دفعہ ترجمہ کرنا پڑے گا پورا اے کاش اس کی ماں صحیح تھی نہ ماں صحیح نہ باپ صحیح پس جو بچے بعض دفعہ بعض علماء کی باتیں سن کے زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں کہ جی ماں باپ اچھے نہ ہوں تو بچوں پر اثر پڑتا ہے وہ ہے فیکٹ لیکن سو فیصد اثر نہیں پڑتا یاد رکھیں یہ ہمارے علماء زیادہ زیادتی کر دیتے ہیں کہ ماں نے یہ کھایا تو بچہ ایسا ہو گیا ماں نے یہ کھایا بچہ ایسا ہو گیا باپ نے یہ گناہ کیا بچہ ایسا ہو گیا ایسا ہوتا ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں وہ علت تامہ نہیں ہے یعنی کھایا تو پس بچہ برباد ہو گیا ایسا نہیں ہے اب یہاں پر سوال ہوگا کہ بعض دفعہ لوگ اپنے آپ کو تسلیل دیتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے ہم نہیں اچھے ہو سکتے ہیں ہمارے امی ابا اچھے نہیں تھے یہ ہم سے خود کہا لوگوں نے میں نے کہا تمہارے ابا یزید سے برا تھا تمہاری امی یزید کی بیوی سے بری ہے یہ کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کام کرنا چاہو کر سکتے ہو کوئی اثر نہیں پڑتا کام کرنا چاہو ارادہ مضبوط ہو کر سکتے ہو یہ اپنے نا کام کرنے کو اپنے ماں باپ پہ نہ ڈالو ہاں اگر تمہارا باپ یزید سے برا ہوتا تمہاری ماں یزید کی بیوی سے بری ہوتی تو بھی ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے کیوں حکومت چھوڑ سکتی ہے حکومت وہ زمانے میں چائنہ کی تھی جاپان میں تھی اس کے مقابلے میں بڑی حکومت تھی اگر ان دو خبیصوں سے پیدا ہوا ایک شخص کے جو مومن بن کر حکومت چھوڑ سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں حکومت تو پھر اس کا مطلب ہے سب ہو سکتا ہے بعد میں جو حکومت آئی وہ سب مروان کی تھی یاد رکھیں اب آپ تصفر کریں اشرف الانبیاء تمام تفاصیر شیعہ اور سنی میں ہے کہ لیلت القدر جو نازل ہوئی اس کی تفسیر کیا ہے کہ اشرف الانبیاء نے خواب دیکھا میرے ممبر پر بندر اچھل رہے ہیں فرمایا کہ شجرہ مالونہ بن اومیہ والے آ جائیں گے میرے ممبر پر وہی بن اومیہ والے حاکم بن گئے عامی والمومنین رسول کی سالی روایتوں کو بھلا دیا گیا آج اگر کوئی دفعہ کرے بن اومیہ کا تو یہ چیز بتانی چاہیے اور بن اومیہ میں سے خاص لعنت کس کے اوپر مروان کے چچا کے اوپر مروان کے باپ کے اوپر یعنی خلیفہ عثمان کے خلیفہ سبم کے چچا حکم بن آس وما ولد یعنی پوری آل مروان اور زیارت آشور میں جب آتا ہے وَلَانَ اللَّهُ عَلَىٰ وَعَدٍ وَعَلَىٰ مَرْوَانَ بعض اولوزوں تھی مروان کی آل بے کیوں بہت رسول اللہ نے لعنت بھیجئے تمام شیعہ سننی کے نزدیک لعلت القدر کی جو ایک تفسیر ہے وہی ہے یہ شجرہ ملونہ بنبر میں آئیں گے بندر بن کے اچھ لیں گے تو بن اومیہ کے جتنے باقی آخر تک تھے وہ کون تھے یاد رکھیں وہ ابو سفیان کی نسل سے نہیں تھے وہ معابیہ کی نسل سے نہیں تھے وہ یعزید کی نسل سے نہیں تھے وہ مروان کی نسل سے تھے پھر یہ جتنا ظلم ہوا ہے اہلِ بیت کے اوپر ہر جگہ یوس کیا گیا ہے تیسرے خلیفہ کے قتل کو تو جناب عثمان کی ایک تو مخالفت کی وجہ یہ تھی پھر فدق دے دیا انہوں نے اپنے داماد کو اور پھر مروان کو افریقہ کا حمس اس زمانے میں پانچ لاکھ سونے کے سکے یعنی دینار افریقہ کا حمس پانچ لاکھ دینار اپنے داماد کو دیتے تھے باب لکھنے تو خلاف ہونا تھا پھر مروان کے بھائی حارس کو وہ پورے مدینے کی مارکٹیں اور منڈیاں دے دی کہ جہاں جہاں بزنس پوائنٹ تھے جو منڈیاں لگتی تھی وہ زمانے میں منڈیاں لگتی تھی جیسے جمعہ بازار وہ سب کے ساتھ دے دیئے تھے حارس ابن حکم کو اشرف الانبیاء فرمارے لان اللہ حکم وما بلد وہ مدینے کا گورنر ہو گیا پوری تجارت کے مالک ہو گیا افریقہ کا پانچ لاکھ خمس ہو گیا اور پھر بن اومیہ کو پابر دے دی اسحاب خلاف ہو گئے اس دولان حضرت عائشہ نے فتوہ دیا تھا اقتلو ناصل فقط کفرہ ناصل اس زمانے میں یہودی تھا جس کی لمبی ڈاڑی تھی حضرت عائشہ جناب عثمان کو نسبت دیتی تھی اس ناصل سے اور انہوں نے فتوہ دیا قتل کر دو اور یہ ایسا موضوع نہیں شیعہ کتابوں میں تمام کتب تاریخ میں جب کہتے ہیں تمام سب میں ہے یہ کہ اصل میں انہوں نے لوگوں کو اٹھایا تھا کہ اٹھو قتل کر دو پھر تلہا اور زبیر ساتھ ہو گئے ان کی زندگی میں تلہا نے بیت المال پر قبضہ کر لیا کہ خلیفہ تو مجھے ہونا ہے اصل پلاننگ یہ تھی کہ مولا امیر المومین کو خلیفہ نہیں بننے دینا ہے جنابِ عائشہ نے فتوہ دے کے جنابِ عثمان کو قتل کروایا اور پلاننگ یہ تھی کہ تلہا کو خلیفہ بنا دیا جائے اصل گیم یہ تھا بیت المال ہاتھ میں آگیا ہے تلہا کی چابیئے بیت المال کی ان کے ہاتھ میں تھی سارے کے سارے قاتل جو تھے تیسرے خلیفہ کے اصاب تھے وہ اصاب جو مدینہ میں تھے اور وہ لوگ کے جو کچھ مصر سے آئے تھے کوئی باہر کا نہیں تھا سب کے سب وہ تھے اب کیا کریں ان کو بچانے کے لیے ایک کریٹ کر دیا آدمی عبداللہ بن سبا لبکہ ان کی شہادت ان کی قتل کے پیشے کون ہے اصاب تھے ام المومین کا فتوہ تھا اب جب یہ مار دیئے گئے تو آپ کو تاجب ہوگا کہ ان کے گھر کی حفاظت کے لیے اگر پہنچے تو مولا عمیر المومین پانی کے لیے پہنچے تو مولا عمیر المومین ان کے عمل کے خلاف تھے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دہشتگردی ہو یہ ڈیمانڈ تھی سب کی کہ تم حکومت چھوڑ دو یہ ڈیمانڈ تھی سب کی کہ اس کے بعد ان کے ساتھ فیصلہ ہو بلکل وہی والی بات جو آج کل ہوتی ہے کہ اگر کہیں دھاند نہیں آو تو فیصلہ ہونا چاہیے قتل نہیں ہونا چاہیے اب یہ بھی یاد رکھیں کہ مولا عمیر المومین نے یہاں تک کہا تھا کہ میں نے اتنا ساتھ دیا کہ مجھے در لگنے لگا تھا کہ میں گناہ گار نہ ہو جاؤں تم یہاں سمجھ لیں ان تمام کاموں کا اب یہ مار دئیے گئے اور جنابِ عائشہ حج میں تھی حج کے دوران ان کو ام سلمہ نے خبر دی معذرت ام سلمہ نے ابن عبد عبی سلمہ یہ ایک صحابی تھے انہوں نے خبر دی اور یہ واپس آ رہی تھی ان کو خبر دی گئی کہ جنابِ عثمان قتل ہو گئے انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا کہا پھر کیا ہوا کہا کہ لوگوں نے کارے خیر کیا اور کارے خیر یہ کیا کہ علی ابن عبی طالب کو خلیفہ بنا لیا تو یہاں سے جنابِ عائشہ نے فرمایا اے کاش آسمان زمین پہ گر پڑتا اور تمہارا یہ دوست خلیفہ نہ بنتا میں انتقام لوں گی عثمان مظلوم مارے گئے خود مروا دیا میں انتقام لوں گی کہ عثمان مظلوم مارے گئے انہوں نے کہا آپ نے تو فرماتی تھی اختلو ناصل فقط کفرہ آپ کہتی تھی وہ کافر ہو گئے ہیں جنابِ عائشہ یہ فرماتی تھی کہ ابھی شریعت ابھی کفنِ رسول اللہ پرانا نہیں ہوا تم نے دین کو پرانا کر دیا ہے برباد کر دیا ہے وہ سیدھا کر دیا وہ فرماتی تھی جب مروان آئے کہ بچا لیجئے تو انہوں نے کہا میری تو خواہش ہے کہ تمہارے اور ان کے پاؤں میں چکی کا پتھر باندھ کے تم دونوں کو دریا میں ڈال دیا جائے آپ کہتی تھی کہا کہ ہاں وہ انہوں نے کہتی تھی کہتی تھی جو میری اب والی رائے یہ صحیح ہے یعنی جو پہلا میرا انٹرویو تھا وہ جو ہے وہ ہے جو میرا پہلا حکم تھا وہ ہے سو ہے اب والا میرا اپینین صحیح ہے لوگوں نے توبہ کرائی تھی ان سے اب انہوں نے کیسے معلوم توبہ کرائی تھی ابھی انہوں نے یہاں سے داستان بنائی انہوں نے توبہ کر لی تھی بابا توبہ کر لی تھی آپ نے تو ان کو قتل کے آنکھ کو فتوہ دیا وہ مظلوم مارے گئے اور میں انتخاب لوں گی یہاں سے ابتداء ہوئی کس کی ایک نئی چیز عالم اسلام میں آئی کہ پہلے قتل کروا دو تو جناب عثمان قتل ہو گئے اب اس کو جو ہے استعمال کرو لہذا اردو معابلے میں کہا جاتا ہے کرتہ عثمان استعمال کیا کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو یعنی ان کے مظلوم کرتے کو پرچم بنایا اب اس کے بعد کیا کیا کہ تلہا تو نابن پائے خلیفہ اب علی سے جنگ ہو تاکہ اب شاید خلیفہ بن جائیں اصل گیم یہ تھا پھر تمام تاریخوں میں بیان ہوا کہ ان کے قتل کا تعلق مولا عمر المومین سے کچھ نہیں تھا اب تمام جو قتل عام جنگ جمل میں ہوا وہ ان کے نام سے ہوا اب یہ سارا قتل کرنے والوں نے اور فتوہ دینے والوں نے یہ قتل ڈال دیا محمد ابن ابو بکر میں کہ جنگ کو پھر گھدے کی خال میں جلایا گیا یہ قتل ڈال دیا عامر ابن حما کے خوائی پر کہ جو عالم اسلام میں تہلا سر تھا سر امام حسین پہلا سر نہیں تھا یاد رکھیں عالم اسلام میں مسلمانوں نے اگر پہلا کسی کا سر کاٹا ہے اور نوک نیزہ پر بلند کر کے موسیل سے دمش تک شہر میں پھر آیا ہے تو وہ صحابی رسول عامر بن حما کے خوائی کا تھا جو مولا عمر المومین کے صحابی تھے اور ان کی بیگم پہلے سے قید تھی دمش میں کس کے پاس؟ معاویہ کے پاس اور سر لا کے ان کی گود میں مارا گیا تھا کس کے زمانے میں؟ معاویہ کے زمانے میں اور پھر جناب حجر بن عدی کو مارا گیا اور مولا علی اور ان کے ساتھیوں پہ اس قتل کو ڈال دیا گیا یہ تھی پلاننگ جنگ جمل کی جنگ جمل میں یہ ڈرامہ ہوا تھا اور جب مولا امیر المومین کے افراد مار دیے گئے اسحاب مار دیے گئے قتل عام کا بازار گرم ہوا جو کل بھی آپ کو بتایا کہ جو سبابجہ تھے جو جاٹ تھے بسرے میں زبا کیے گئے یہ سب کے سب کیا اور تھی؟ کہ ہائے جناب عثمان مظلوم مارے گئے یعنی مارنے والوں نے یہ سلوگن اٹھایا اب آپ کہیں گے کہ دنیا میں سیاست ایسی ہوتی ہے ایسی تو آج بھی نہیں ہوتی جو عصفت ہو رہی تھی کہ ہاں آج میڈیا کی وجہ سے واقعاً وہ سیاست نہیں ہوتی جو عصفت ہو رہی تھی اب جب جنگ جمل ہو گئی اور ان کو شکست ہوئی اب موضوع اٹھا کے آپ کچھ اور کرو یہ تو مضبوط ہو گئی تو آلن اسلام کی پہلی جنگ یاد رکھیں وہ ہے جنگ جمل اور وہ بھی خلیفہ کے خلاف اور سارے قوائد ٹوٹ جاتے ہیں آج کوئی خلیفہ کو نہ مانے کافر کل کوئی خلیفہ کے ساتھ جنگ کر دے کوئی بات نہیں رضی اللہ یعنی اللہ کیا نظام عجیب ہے آج اگر کوئی نہ مانے تو کافر اللہ اس سے راضی نہیں ہے کل کوئی قتل کرنا چاہے خلیفہ کو تو رضی اللہ اللہ اس سے راضی ہے اب جنگ جمل کے بعد معابیہ کو موقع ملا اور گرین سگنل ملا کہ یہ بھی پوسیبل ہے تو جنگ سفین ہوئی جس میں ستر ہزار سے ایک راک دس ہزار لوگ مار دئیے گئے کہ جناب امبار بھی ان میں سے ایک تھے اب آپ کو تعجب ہوگا جنگ سفین بھی ختم ہوگئی مولا امیر المومنین کے افراد کو مارا جا رہا ہے تم قاتل عثمان ہو اب آپ کو تعجب ہوگا کہ واقعے کربلا میں جو رجس پڑے گئے کہ جس کا اس پر ٹائم نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے رجس پڑے جن میں ایک موضوع یہی تھا کہ عثمان یومدار میں مظلوم مارے گئے امام حسن کے جنازے پہ تیر چلے کیا پیچھے فالسی چل رہی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن بن علی بقی میں دفن کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن بن علی رسول اللہ کے پاس دفن ہو جبکہ جناب عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا بابا جناب عثمان کو امام حسن نے تھوڑی روکا دفن سے وہ تمہارے اصحاب نے روکا جناب عائشہ مخالف تھی ان کے طرح زبیر تھی سب سے آگے لیکن آپ دیکھیں ان کے جرم کو مولا امیر المومین پہ ڈالا مولا امیر المومین پہ ڈالنے کے بعد جنگ جمل جنگ سفین حتی امام حسن کے جنازے پہ تیر چلا وجہ کیا تھی کہ ہم یہ دفن نہیں ہونے دیں گے کیوں نہیں ہونے دیں گے کیونکہ تم لوگوں نے جناب عثمان کو نہیں ہونے دیا جبکہ اس میں مولا علی امام حسن امام حسن کو کوئی خصور نہیں تھا لیکن ایک سلوگن ہے ایک جنگ کرنے کے لئے راستہ چاہیے پاور کے لئے ایک سلوگن چاہیے پاور کے لئے ایک وجہ بنانی ہے پروپگنڈے کے لئے ایک زمین ہمبار کرنی ہے اب شہادت امام حسن کس سجری میں ہوئی پچاس میں اب مولا امیر المومین پہ گالیاں پڑھ رہی ہیں گالیاں کی کیا وجہ تھی بنو میہ کیا اس کو لیگلائز کر رہی تھی گالیاں کو شہادت جناب عثمان اب مولا امیر المومین پہ گالیاں پڑھ رہی ہیں شیعہ قتل ہو رہے ہیں مولا امیر المومین کی چانے والے قتل ہو رہے ہیں حتیٰ بوسر ابن ارتاد نے خواتین کو بیج دیا وجہ کیا ہے تم سب کے سب قاتل عثمان ہو یہاں تک کہ واقعے کربلا میں جو رجس پڑھے گئے ہیں وہ یہی تھے یہاں تک کہ جب پانی بند ہوا ہے اس میں ایک وجہ یہ کہ عثمان کو پانی ملا تھا جو تم میں پانی ملے جبکہ عالم یہ ہے کہ مولا امیر المومین پانی لے کے جا رہے ہیں کیوں تاکہ عالم اسلام میں دہشتگردی نہ ہو دیکھیں یاد رکھیں کوئی کتنے سے بڑے سے بڑا مجرم ہو یہ بعض دفعہ مومنین بھی یہ کام کرتے ہیں یہاں تو خیر نہیں کر پاتے قانون مضبوط ہے پاکستان وغیرہ میں پتا چلے کہ چور ہے اس کو مارتے ہیں آپ کو مارنے کا حق ہے حق ہے مارنے کا چور کو جلا دیتے ہیں حق ہے جلانے کا اگر کوئی قاتل ہے قاتل کی سزا کیا ہے فرض کریں یا وہ دیت دے گا اگر گھر والے راضی ہو گئے یا وہ ماف ہو جائے گا کون ماف کرے گا میں آپ پڑوسی نہ گھر والے اور اگر اس پر قصاص ہوگا تو کیا ہوگا قاتل کا قتل کر دیا جائے گا قتل سزا ہے نا اسلام میں یا قتل کے ساتھ پچاس تھپڑ جو آپ نے اور میں نے مارے ہیں کیا ہے سزا دیکھیں یہاں پہ اسلام کہہ گا اس کی سزا قصاص کے طور پر یا تو یہ دیت دیتا پیسے یا یہ گھر والے ماف کر دیتے یا اس کی سزا ہوتی قتل لیکن یہ جو آپ نے لاتیں گھوسے مارے ہیں یہ کس شریعت کے حساب سے مارے ہیں تو مولا امیر المومین کی عبازت ہی ہو رہی تھی کہ حساب کتاب ہو قاضی کے پاس جائے جائے سب کو جرائم دیکھے جائیں جو مال لوٹا گیا ہے وہ واپس لائے جائے لہذا مولا امیر المومین کا فتوہ تھا کہ خدا کی قسم جس پیسے سے لوگوں نے مہر ادا کیا ہے جس پیسے سے لوگوں نے اونٹ کی لگام خریدی ہے جس پیسے سے لوگوں نے کنیزیں خریدی ہیں خدا کی قسم میں سب واپس لاؤں گا تو وہ واپس لے کے آتے لیکن کسی کو مارتے نہیں کیوں کہ جو جس کی سزا ہے وہ ہوگی سزا سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو جناب ام کلسوم رو رہی ہیں بیبیاں رو رہی ہیں تو کہا جا رہا ہے حاضحی وعیت وعیت اسمان یہ رونا اس رونے کے بدلے ہے ممکن ہے آپ میں سے کسی نے اس طرح سے کربلا کے واقعات کو نہ دیکھا ہو عالم یہ ہے کہ جس اسیر کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہاں سے نعرہ آتا ہے دیکھا تم لوگوں نے اسمان کے ساتھ کیا کیا تھا کسرت کے ساتھ ہے یہ حتی مولا امیر المومنین کے ایک صحابی تھے جناب عبداللہ ابن عفیف کہ ان کا ذکر بڑی طریق سے کریں کہ بڑی انمول شخصیت تھے اور وہ نابینہ تھے جس پس ہرے امام حسین عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین کے لئے کہا قذاب ابن قذاب قاذب یعنی جھوٹا قذاب یعنی پکا جھوٹا تو جناب عبداللہ ابن عفیف نے کہا تو ہے قذاب ابن قذاب اور جسے تجھے بھیجا ہے وہ ہے قذاب ابن قذاب اب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کون ہے یہ اندھا کہ جس کے دل کو بھی اللہ نے اندھا کر دیا ہے جس کی آنکھوں کو یہ اندھا کر دیا ہے پکڑ لو اس کو تو ان کے قبیلے والے آگے بڑھے ان کو بچا کی لے گئے لے جانے کے بعد انہیں گھر میں رکھا تھوڑی دیر میں ان کے گھر پر اوپر حملہ ہوا جب حملہ ہوا تو ان کے افراد مارے گئے قبیلے والے آخر میں ان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا صفیہ انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے کہ مجھے تلوار دو تاریخ میں ہے کہ صفیہ نے کہا کاش میں مرد ہوتی اور آپ کا دفاع کر پاتی انہوں نے کوئی بات نہیں مجھے تلوار دو صرف یہ بتاؤ کہ چلانی کہاں ہے گھر میں لوگ کودنے لگے جناب صفیہ چلا چلا کے کہہ رہی تھی وہ تلوار چلا رہے تھے کچھ لوگوں کو انہوں نے مارا یہاں تک کہ صفیہ کو بھی قید کیا اور جناب عبداللہ ابن عفیف کو قید کر کے لے کے آئے عبیداللہ ابن زیاد کے درمار میں یہ واقعہ ہوا ہے کب کہ جب حصیران کربلا پہنچے ہیں کہاں پر کوفہ میں اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے یعنی اس جانب امام زین العبدین امام جناب زینب حضرت امی قلصو مسیر ہیں اس جانب بالاخر ایک کچھ لوگ اٹھے دفاع کے لئے انہوں نے ایک تھے جناب حضرت عبداللہ ابن عفیف اب جناب عبداللہ ابن عفیف کو لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو قتل کر دو انہوں نے کہا تو مجھے قتل سے کیا ڈر آ رہا ہے جب تجھے تیری ماں نے پیدا نہیں کیا تھا اس وقت میری خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں اور کسی بدترین آدمی کے ہاتھ مارا جاؤں لیکن جنگ سفین میں میری ایک آنکھ زائیہ ہو گئی جنگ ماظرہ جنگ جمل میں میری ایک آنکھ زائیہ ہو گئی جنگ سفین میں میری دوسری آنکھ زائیہ ہو گئی اب آپ دیکھیں امتحان کتنا شدید ہے بعض افعال لوگ مومنین کہتے ہیں ہم ہی رہ گئے امتحان کے لئے یہ امتحان اس لئے ہوتا ہے اس کے بعد اللہ سے رسول سے آئمہ سے راضی ہیں یا نہیں ہے جنگ جمل میں ایک آنکھ زائیہ ہو گئی جنگ سفین میں دوسری آنکھ زائیہ ہو گئی میں یہ سمجھتا تھا جانتے ہیں عبداللہ بن حفیف سے کیا سوال ہوا دربار میں ان کے خلاف لوگوں کو اٹھانے کے لئے سوال ہوا ہے وَمَا تَقُولُوا فِي عُثمان تم کیا کہتے ہو جناب عثمان کے بارے میں اب انہیں پتا تھا کچھ رہ کچھ کہیں گے انہوں نے کہا وَمَا لَكَابَ الْعُثمان تمہارا کیا تعلق اگر گناہ کیا تو انہوں نے کیا اچھائی کی تو انہوں نے کی سَلْحَنْ كَابَانَ عَبِيْكَا تُو مجھ سے سوال کر اپنے بارے میں اپنے باپ کے بارے میں سَلْحَنْ يَزِيد وَا نَبِيْهَي تُو مجھ سے سوال کر اپنے باپ کے بارے میں اب آپ دیکھیں کہ نابینا جو زخمی ہیں اس کے قتل کو لیگلائز کرنے کے لئے یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ غصے میں کچھ نہ کچھ کہیں گے تو کہہ رہا ہے وَمَا تَقُولُوا فِي عُثمان آپ سمجھے قجر امام حسین کی شہادت جنگ جمل جنگ سفین واقع کربلا یہ پورا کا پورا جو ہے بن اومیہ نے پلانٹڈ کام کیا تھا کہ اس کو کھیل بنانا ہے اس کرتے کو استعمال کرنا ہے پاور کے لئے اور اہلِ بیت کو کچلنا ہے اس نام سے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اب اب آج کل کی پلاننگ سمجھ لیں غدیر آیا تو کس کی شہادت ہے غدیر آیا تو جناب عثمان کی شہادت کا شور مچایا یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں یہ کلیر کریں کہ نہ وہ غدیر میں شہید نہیں ہوئے کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ بتائیں کہ بابا یہ شہید ہوئے جناب عائشہ کے حکم سے یہ مناظرہ ہے یہ نفرت کی بات ہے یعنی ہم مارے گئے ہمارے عباو اجداد مارے گئے مولا امیر المومنین کے اصحاب مارے گئے مولا امیر المومنین پر لانتیں بھیجی گئیں تیس ہزار کے قریب لوگ مسلمان مار دئیے گئے جنگ جمل میں ستہ ہزار سے دیر ایک لاک دس ہزار لوگ مار دئیے گئے جنگ سفین میں واقعہ کربلا میں آئمہ کے ساتھ ظلم ہوا رسول کی نباسیوں کو اسیر کر دیا اس نام سے کہ تیسرے خلیفہ کا قتل جو ہے مولا امیر المومنین اصحاب نے کیا ہے تو آج ہم اس کو ڈسکس نہ کریں یہ مناظرہ نہیں ہے یہ اختلاف نہیں ہے یہ نفرت نہیں ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کہیں کہ جی جناب عثمان کو جو چنگیز خان نے مارا تو آپ بتائیے کوئی بھی اسکولر کہے گا بابا چنگیز خان کی موت ہوئی ہے ٹوائل فہنڈرین ٹوئنٹی سیون میں اور وہ تو کم سے کب ایک ہفتہ پہلے تو گئے ہوں گے بابا پانچ سو چھ سو سال کا فرق ہے یہ کیا داستان بنا رہے ہو چنگیز خان کی ایک عام اسکولر بھی کہے گا لیکن جو بلاخر منگول ہیں وہ تو بلاخر تڑپ ہی پڑھیں گے وہ تبھی بھی اعترام کرتے ہیں وہ تبھی بھی انہوں نے قبر کے لئے پہاڑ رکھا بایا وہ جاہ نہیں سکتا وہ تو کہیں گے مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین پر یہ اتنا بڑا ستم ہوا امام حسن پر اتنا بڑا ستم ہوا ان کے جسم اتھر کو زخمی کر دیا گیا تیر چلا چلا کر اس جھوٹے پروپگنڈے کی وجہ سے رسول کی نواسیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندی امام الزمن الابدی نکلے میں توقھ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں اس پروپگنڈے کی وجہ سے اب اگر آزامارشیوں کو بھی نہ پتاؤ کہ واقعہ کربلا میں کیا سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوا اور کس طرح سے ہوا اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف یہ جان رہے ہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے یہ جاننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور ہمیں بتا دیا گیا صرف یزید ہاں یزید فزیکلی اس زمانے میں وہ ہی تھا لیکن یہ پوری زمین ہموار ہوئی ہے اور خصوصاً اس میں اس یومدار کا بڑا دخل ہے سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد اب یہ مہارا حدفت آئے چیز کیلئے ہو اب ظاہر ہے کتنے موضوعات پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر اس نے ہمیں توفیق دی اس کو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ ان موضوعات کو علاقہ ہمیں ڈسکس کر چکے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ موت ہماری اس سال ہو جائے اگلے سالوں اگر ہم زندہ رہے تو واقع کربلا کو جب بھی ہم شروع کریں گے تو یہی سے کریں گے البتہ خود ہماری خواہش ہے کہ ممکن ہے کہ ایک زمانہ آئے کہ شاید ہمیشہ سے ہماری خواہش تھی کہ واقع کربلا کو ابل سے لے کے آخر تک شروع کیا جائے پھر اس کے بعد اگلی دفعہ پھر شروع کیا جائے کیونکہ بہت سارے واقعات کربلا کی ایسے واقعات ہیں جو ہمارے ڈسکس نہیں ہوتے پبلک بھی جاتے سننے کو تیار نہیں ہے مثال کے طور پر کربلا میں کتنی ماں ہیں کتنی بہنیں کتنی بیٹیاں ہیں کربلا میں کتنے باپ ہیں کتنے بیٹے ہیں کربلا میں کتنے بچے ہیں کربلا میں کتنے شہر تھے کتنی بیویاں تھیں کربلا میں کتنی ماں تھیں جن کے بیٹے تھے یہ سارے موضوعات ہیں لیکن جب پبلک کو انٹرٹینمنٹ لگاوا ہو جب پبلک الیٹ ہو کے لیکچر کی طرح سے سننا نہ چاہتی ہو جب پبلک فقط سواب چاہتی ہو علم نہ بڑھانا چاہتی ہو تو والا الاسلام و السلام کوئی دنیا کا موضوع جب تک فلی کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں سنیں گے اور یہ سوچ کے نہیں سنیں گے کہ ہمیں نالج بڑھانی ہے اور یاد رکھیں کہ صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو یہ حساب کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ کی نسبت اس دفعہ کیا اضافہ ہوا سواب الگ ہے سواب قطن ہونا چاہیے اس سے قطن ہی مراد نہیں ہے اب آپ سوہ سلام نوہ مرسیہ میں نہ روئیں نہ وہ خالص امام حسین کی یاد کے لیے ہے لیکن گفتگو میں علم میں اضافہ ہونا چاہیے اگر دس سال پہلے بھی باقع کربلا کے بارے میں آپ اتنا ہی سا جانتے تھے اور اس دفعہ بھی جانتے ہیں تو واقعا سوال ہوگا کہ بیشتر آپ کو جاننا چاہیے تھا آج کا دن عموماً منصوب ہے جنابِ حر سے سلوات پڑھیں بر محمد و حلی محمد اب ایک چیز کی جانے توجہ دلائیں کہ کل بھی ہم سے کہا گیا تھا بھول گئے تھے کہ یہاں کچھ فارمز ہیں اس ڈونیشن کے لیے کہ ڈائریکٹ ڈپاؤزٹ کے لیے تو وہ آپ لوگ اس کو کریں اور یہ کام زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ بعض دفعہ لوگ جب سوچتے ہیں دو سو ڈالر تو ان کو زیادہ لگتا ہے نہ دو ڈالر ڈیلی پانچ ڈالر وہ شاید آسان ہوتا ہے اور جب پیسے دینے کا سوچیں تو یہ سوچیں کہ ٹپ دینے میں شرم آتی ہے کہ پانچ دیں دز دیں بیز دیں کیا شان کیا کہتی ہے مثلا یاد رکھیں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے مال دیا ہے تو جس طرح سے ہمارے موبائل کا گاڑی کا کروکری کا کٹلری کا فرنیچر کا سٹینڈر بڑھتا ہے کی نہیں بڑھتا ہوتل کا اور ٹپ کا بڑھتا ہے کی نہیں بڑھتا بلکل اسی طریقے سے ڈونیشن کا اور صدقات کا بھی بڑھنا چاہیے اور صدقات سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب والٹ میں صدقات سے مراد یہ نہیں ہونی چاہیے جب والٹ میں کھلے سینڈس ہوں تو وہ ڈالے جائیں گے آپ کو تعجب ہوگا کہ اسی امریکہ میں بعض لوگوں کے جو سالانہ صدقات نکلتے ہیں وہ ماشاءاللہ ستر اور پچاس ڈالر نکلتے ہیں یہ آپ کو تعجب ہوگا کیوں بہت وزنی ہوتے ہیں اس وجہ سے کم ہوتے ہیں پینیز ہوتے ہیں بس سینڈ پا پچس سینڈ ہوتے ہیں جب اللہ نے جس چیز جس چیز کا سٹینڈرڈ بڑھا ہے صدقے کا بھی بڑھنا چاہیے اور دونیشن کا بھی بڑھنا چاہیے اور یہ زمین بات کو بتاتے چلیں جو آپ کے رشدار پاکستان بغیرہ میں ہیں ان کے خیال رکھنے کا بھی سٹینڈرڈ بڑھنا چاہیے جب اللہ دیتا ہے ان چیزوں کا حساب ہوگا اور یہ یاد رکھیں کہ جب اپنے رشداروں کی آپ مدد کریں گے تو اس سے خود با خود عمر میں بھی اضافہ ہوگا مال میں بھی اضافہ ہوگا اور بلائیں بھی دور ہوں گی بے شرط یہ بے شرط یہ کہ ان کو دینے کے بعد ان پر احسان نہ جھاڑا جائے اور اگر آپ کو لگتا ہو کہ بیوی یا بچوں میں سے کوئی ایسا ہے بد زمان کہ جو ان کو زلیل کرے گا تو اس سے بھی چھپانا ہوگا چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بچے ہوں البتہ ان کی بھی تربیت کرنی ہوگی کہ یہ جو ہم نے پیسہ دیا ہے یہ اللہ کو دیا ہے در حقیقت کیونکہ اللہ کو دیا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ ہماری بلاؤں کو ٹال رہا ہے اور جب اس کے ذریعے سے ہم کسی کو زلیل کریں گے تو یہ بلائیں دوبارہ آ جائیں گی کم سے کم اتنی تربیت خواتین کے گھر کی جائے نا تو اللہ سے ڈریں نہ ڈریں اپنے بچوں پہ بلائیں آنے سے ضرور ڈرتیں گے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد دوسری چیز کی جانے توجہ دلائیں جو مجالس میں ہم توجہ دلاتے ہیں یالی کہ جوتے اس وقت رکھے ہیں اور امون امام بارگاہ میں ہوتے ہیں یہاں ظاہر مجبوری ہے کوئی ریک نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ انسان جب بعد میں آتا ہے تو وہ جوتوں کے اوپر پاؤں رکھتا ہے یہ جائز نہیں ہے یعنی کھیشڑ والے پاؤں سے کسی کی جوتے کو خراب کرتے ہیں کم سے کب میرے جوتے کو خراب کرے گا میں تو راضی نہیں ہوں ہر کوئی کرے گا بھی نہیں یہ بتا رہا ہوں میں اب ممکن یہ نہیں ہے کوئی فارم بھرے ہم راضی ہیں دل دکھتا ہے انسان کا کسی کا جوتہ آپ خراب کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے جوتہ اتار کے ہاتھ میں اتاریں اس کے بعد جو بیچ میں جگائیں ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں کسی کے جوتے پہ پاؤں رکھنا اگر وہ راضی نہ وہ بھی صحیح نہیں ہے بیچ میں جگائیں ان کے اوپر انسان موزے سے اتر دوا جائے اب یہاں پہ سوال کیا جائے ہمارا موزہ گندہ ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے یا ہمارے جوتے کی کیچڑ سے پچاس مومنین کا جوتہ کیچڑ والا ہو جائے کیا بہتر ہے تو اس چیز کی جانب توجہ رہے کہ یہ چیزیں بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سادھی چیزیں سادھی چیزیں نہیں ہیں یہ دوسرے کے مال کا احترام ہے اور ایک چیز کی جانب توجہ دلائیں کہ جب میں خود بھی بعض کسی سینٹر میں تھا تو میری کوشش ہی ہوتی تھی کہ میں کھانا نہ لوں وہ کیوں کہ جو لوں گا تو کھاؤں گا جو کھاؤں گا تو بیت خراب ہوگی خصوصا جب اکیلہ تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کھانا نہ لوں لیکن ایک چیز کی میں تربیت کرتا تھا جب بھی مجلس کے بعد کوئی مجھ سے کہتا تھا کہ آغا صاحب کھانا پیک کر دیں تو ہمیشہ میں اس سے کہتا تھا کہ آپ نے محبت فرمائی بہت آپ کا شکریہ آپ والنٹیر ہیں کھانا مجھے دینے سے پہلے جس کا کھانا ہے وہ مجھ سے پوچھے گا آپ کو صرف کرنے کے لئے والنٹیر بنایا گیا ہے ڈسٹیبیوٹ کا نہیں بنایا گیا کھانے کا مالک جو ہے وہ مجھ سے پوچھے گا اور آپ بھی اگر مجھے دیں گے تو اس سے پوچھ کے دیں گے تو عام طور پر مومنین کہتے تھے کہ نہیں دو ڈشیں بچ گئیں بابا دو ڈشیں بچیں ہیں دس ڈشیں بچیں ہیں آپ اس کے بارے میں ڈسٹیشن نہیں لے سکتے ممکن ہے جس کے گھر میں کھانا ہو جس کا کھانا ہو اس کا دو ہوتل والا ہو اس نے کہا ہو کہ جو ڈشیں بچ جائیں وہ دے دینا پھر آپ نے تو اس کے چار سو پانچ سو ضاہر کر دی ہے وہ دو ڈشیں بچا کے لے جاتا یا اس کی بیٹیاں ہوں داماد ہوں رشدار ہوں اس نے چاہا ہو کہ جی مجلس کے بعد میں اپنے گھر پہ دوں گا آپ نے وہ دو ڈشیں باٹے دیں بعد میں اس کو بیٹیوں کے سسرال میں بازار سے خریدنا پڑا تو یہ چیزیں یاد رکھیں جس چیز کی ہمیں آثورٹی ہے اس سے آگے نہیں جانا ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد بعض دفعہ مومنین سوال کرتے ہیں کیا اشرف الانبیاء کے لئے بہتر نہیں تھا کہ وہ اعلان کر دیتے اتنے پرابلم ہی نہ ہوتے تو جو بھی ایسی بات کرتا ہے لگتی بھی لوجیکل لیکن اس سے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو غدیر سمجھ میں نہیں آئی اب جب غدیر کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے جی غدیر جو ہے اس میں اعلان امامت ہوا تھا نہ اس میں لب و لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غدیر میں ہی ہوا تھا ہی والا لہجہ یا ہی والا محل نہیں بننا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے غدیر میں فائنلی بہت بڑے پیمانے پر ہوا تھا لیکن جو اعلان شروع ہوا تھا وہ یومدار سے شروع ہوا تھا کون سے یومدار سے رسول اللہ کی یومدار سے امامت کے خلاف جو سازے شروع ہوئی تھی وہ اس یومددار سے ہوئی تھی یومددار سے امامت شروع ہوئی اور یومددار ثانی سے جو ہے امامت کے خلاف محاذ بنا سلوات پنے بر محمد والے محمد اور اس میں مولا امیر المومنین کے لیے اشرف الانبیاء نے واضح اعلان کیا تھا کہ یہ میرا بھائی بھی ہے اخی و وسی و حلیفتی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو مولا کہا نا درجن و روایات ہیں جس میں حلیفہ بھی کہا اور ولی بھی کہا وہ تمہارے باد وہ میرے باد تمہارا ولی ہے اب اگر یہاں پر دوست مراد دی جائے تو پرابلم یہ نکلے گا یعنی یہ ابھی تمہارا دوست نہیں ہے میرے باد تمہارا دوست ہوگا لہذا جن لوگوں نے مبارک باد دی تھی تو کیا ان کی یہ نیت تھی کہ تم اب تک ہم تمہارے دشمن تھے آج دوست ہوگئے نا تم ہم سب کے مولا بن گئے ہو امسیتا و اسبہتا مولایا و مولا کل مؤمنن و مؤمنتن بخن بخن لکایا امیر المؤمنین مبارکو مبارکو اے مؤمنین کے امیر امسیتا و اسبہتا مولایا و مولا کل مؤمنن و مؤمنتن کہ آج سے آپ میرے اور تمام مومین و مؤمنات کے دوست بن گئے دوست نہیں بن گئے مولا بن گئے اولا بے تصور بن گئے کہ جو اشرف الانبیاء نے جس چیز کا اقرار لیا تھا الستو اولا بکم من انفسکم آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں سب نے کہا بلائی یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہاذ علیون مولا تو یوم الدار سے مولا عمیر المؤمنین کی وسائت کا اور ولایت کا اعلان ہوا اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ اعلان رسالت کے ساتھ ہی اعلان امامت ہو گیا تھا فاصلہ نہیں آنے دیا اس دعوت زلشیرہ میں در حقیقت کیا اعلان تھا نبوت کا تھا اور نبوت کے بعد دو اہم پیغام پہنچائے ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کا اور ایز نبی دوسرا پیغام تھا مولا عمیر المؤمنین اصد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضل امہ بہی یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین علی ابن ابی طالب کی امامت کا اعلان تھا مولا عمیر المؤمنین کے مسائب میں سے ایک مسئبت اہم ترین یہ کہ ان کی القاب کو جو ہے در سے ادھر کیا گیا صدیق اکبر فاروق عاظم جو لقب تھا اشرف الانبیاء نے مولا عمیر المؤمنین کو دیا تھا اور یہ یاد رکھیں کوئی تاثب کی بات نہیں ہو رہی یہ والا لقب کسی بھی روایات اہل سنت یا تشیعوں کے مطابق جناب ابو بکر کو رسول اللہ نے نہیں دیا ہے لوگوں نے دیا ہے یہ خود ہے کہ لوگوں نے کہا ہے لوگوں نے کہا ہے حق ہے ان کا ہم یہ بات کر رہے ہیں رسول اللہ نے کس کے لئے کہا ہے تو علی ابن ابی طالب فاروق جو لقب ہے وہ آپ کو تاجب ہوگا وہ مسلمانوں نے بھی نہیں دیا تھا جب آپ یروشلم گئے تھے خلیفہ دوبوم تو اہل کتاب نے اور بازہ کا بیان اہل کتاب کون یعنی عیسائی یہود ابازہ کا بیان ہوا یہودیوں نے دیا تھا اب اگر یہودیوں نے دیا ان کا حق ہے دیکھیں نا اس میں کوئی بات نہیں ہے بھئی یہودی ہمیں بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوگا یہ والا ٹائٹل یہود نے دیا یہ والا ٹائٹل علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے دیا تو صدیق اکبر مولا عمیر المومنین کا لقب ہے اللہ کے رسول کی جانب سے کون سے اللہ کے رسول کی جانب سے کہ جن کے قول کے لئے بیان ہوا ہے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَائِنْهُوَا إِلَّا وَهِيًّا وَهِيًّا يُوْحَا کہ یہ کلام نہیں کرتے جب تک اللہ کی جانب سے وہی نہ آ جائے اور اگر فاروق بھی کہا ہے تو یہ لقب بھی انہی کی جانب سے آیا ہے تو کوئی نہ سوچے کہ یہ ہم نے اپنے پاس سے کر دیا تو پھر میں توجہ دلاؤں اشرف الانبیاء نے اپنی نبوت کا اعلان کیا نبوت کے اعلان کے بعد کس کو پہچانوایا لات کو عزا کو کسی بت کو اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کا اعلان کیا اس کے بعد نماز کا بتایا یا روزے کا بتایا کس کا بتایا مولا عمیر المومنین کی بلایت کا بتایا اب یہاں سے کوئی نہ سمجھے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے نا فروع دین میں نماز کی بلا شک اہمیت ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا الصلاة و عمود الدین لہٰذا کسی 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 نماز پڑھوانی ہو ضرور پڑھوائیں لیکن لوجیکلی یہ جو کہا جاتا ہے امام حسین نے نماز کے لیے جان دی بلکہ جھوٹ ہے سچ ہے امام حسین نے فرمایا ہے میں نے نماز کے لیے جان دی ہے نا امام حسین نے فرمایا ہے میں اکڑ تکبر فساد اور ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکل رہا میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں اس امت کی اصلاح میں جو اصل پرابلم تھا وہ صحیح امام کو نہ پہچاننا تھا امام حسین کے خلاف جو مارکہ ہوا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ جانور زبا کرنا نہیں جانتے یا روزے میں ادھر ادھر کر دیتے ہیں پہلے سہری بعد میں افطار ایسا مسئلہ نہیں تھا یا نماز کا یا وضو کا مسئلہ نہیں تھا بحث یہ نہیں تھی کہ سر کا مسئلہ ہوگا اور پاؤں کا مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اگر سر کا مسئلہ ہوگا تو مختصر ہوگا یا پورا ہوگا نماز کا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ امام حسین پانچ رکعت زہر کی کہتے تھے اور یزید چار رکعت کہتا تھا نماز کا مسئلہ نہیں تھا کہ زہر بلند آواز سے پڑھی جائے آہستہ آواز سے پڑھی جائے امام حسین نے جان دی ہے اصلاح امت جد رسول اپنے جد رسول اللہ کے لئے اصلاح امت اور پھر فرماتے ہیں اُرید وَنْآمَرْ عَبِالْمَعْرُوْفْ وَانْحَلْمُنْكَرْ کہ میں چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد واضح کر دیا کہ اس کے لئے جو سورس ہوگا وہ کیا ہوگا وَاسِرَ بِسِرَةِ جَدِّ رَسُولَ اللَّهِ اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر چلوں کسی کی نہیں اپنے جد رسول اللہ کی اور پھر اس کے بعد کس کی وَعَبِي عَلِي بْنِ عَبِي طَالِب اور اشرف الانبیاء کے بعد اگر کسی کی سیرت پر چلوں گا تو کون عَلِي بْنِ عَبِي طَالِب سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد جب مولا امیر المومنین سے شورہ میں کہا گیا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنا دیں گے بے شرط یہ کہ قرآن اور سیرت رسول کے بعد سیرت شیخین تو آپ نے کہا قرآن اور رسول سیرت شیخین لا سیرت شیخین کا انکار کر دیا مولا امیر المومنین نے تمام شیعہ سنیس پہ جانتے ہیں انہوں نے کہا نا سیرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور سیرت رسول اللہ امام حسین کربلا میں اسی کی یاد تازہ فرما رہے ہیں اُرِيدُ عَنْ اَعْمَرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَعَنْ حَانِ الْمُنْكَرْ وَعَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ وَعَبِي عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبِ آج کا دن منصوب ہے حضرتِ حُر سے اب یاد رکھیں کربلا میں دو شخصیات ہیں جو بہت سمیلر ہیں ایک حضرتِ حُر ابن یزید ریائی اور دوسرا کون عمرِ سعاد ابن عبی بقاس عمرِ سعاد ابن عبی بقاس کوفے میں بیٹھا ہے عبید اللہ ابن زیاد ملون بلد الزنا ابن بلد الزنا کہ جس کے لئے ہم نہیں کہہ رہے امام حسین نے فرمائے عَلَا إِنَّ الدَّئِي عَبْنَ الدَّئِي وہ گورنر ہے کس نے بنایا ہے؟ یزید نے بسرہ کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے توجہ دلائی جو پہلے شہید تھے کربلا کے ان کو وہ مار کے آیا ہے بھی بسرے سے جنابِ سلمان بن نبی رزین اب وہ شہید کرے گا حضرتِ مسلم بن عقیل کو اب وہ ان کی شہادت کے بعد قابض ہے اب اس کے بعد سر آئے گا امام حسین کا کس کے حکم سے؟ یزید کی حکم سے جنگ ہوگی عبیداللہ ابن زیاد اس حکم کو آگے بڑھائے گا عبیداللہ ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر کون ہے؟ کون ہے کمانڈر؟ عمر ابن سعاد ابن عبی وقاس اب جو لوگ کہتے ہیں شیعہ تھے ان کے باپ دادا بلانت بھیجو جس پہ لانت بھیج نہیں ہے عمر سعاد ابن عبی وقاس بھیجو گے نہیں بھیجو گے؟ یہ صحابی تھے کہ نہیں تھے صحابی تھے اب آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ حقائق اگر ہم بیان نہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اردو میں اور میڈیا پہ اس کو ہم لائیں آپ کو پتا ہے پچھلے سارے ایف آئی آر کٹی ہے کس وجہ سے لاہور میں؟ عمر سعاد کی توہین کے جرم میں مومنین کو پتا نہیں ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے کیوں؟ دو تھیوریاں چل رہی ہیں اس وقت ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ جو بعض روشن فکروں کی یا جیسے کہا جائے پاکستان میں انجینئر جیسوں کی یا مولوی ساق کی یا اخوار المسلمین کی میڈلیس وغیرہ میں ہے وہ تھیوری کیا آپ جان لیں؟ وہ تھیوری ہے کہ ہم سب بھائی ہیں بنو میہ بہت بری تھی معاویہ نے غلطی کر دی امام حسین کی شاہد کم وہ بہت افسوس ہے ہم سب بھائی ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے یہ سارا پرابلم جو ہے نا یزید نے کیا تھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں بنو میہ نے کیا تھا تھوڑا سا بولٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ معاویہ نے کیا تھا لیکن ہم کچھ کہا نہیں سکتے رضی اللہ عنہ وارضا ہو اور کیا کہتے ہیں جی کفل لسان نہ برا کہیں گے نہ اچھا کہیں گے بابا کیوں نہیں کہو گے نہ برا نہ اچھا اچھا ہے تو اچھا کوئی برا ہے تو برا کہو اب یہاں پر جو گیم چل رہا ہے وہ یہ ہے بس شرابی تھا زیادہ بات بڑی تو جی شرابی کی بیعت وہاں پنے لے لی تھی بس اتنی سی بات پاور کا مسئلہ تھا بس اتنی سی بات تو جنگ جمل سفین یہ سارا اور آخر تک لے جانا ہوگا ایک جو گیم چل رہا ہے جن کو ہم سمجھ رہے ہیں بڑے محبت والے وہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے بنو میہ کو کہہ دیا تھوڑا بہت مابیہ کو کہہ دیا بس 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 وہ کر لو بارگیننگ کر لو اب ہم نے کہہ دیا تم کہنا چھوڑ دو کچھ لوگوں کو اب ہمارے لوگ آگئے ہیں باتوں میں گالی گلوچ کسی کو نہیں دینی چاہیے اب ہمارے ہاں اب ہمارے ہاں خدوے کا ایک جملہ سنایا جاتا ہے کہ جی نیجل بلاغہ میں مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم لوگ گالی دینے والے بنو لہذا ہمارے ہاں ممبر سے بات نہ بابا گالی دینے سے منع کیا ہے اگلے جملے میں مام فرما رہے ہیں کہ ان کے حالات کو کھول کھول کے بیان کرو حکم بتا رہے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے گالی دینے سے روک رہے ہیں حالات بیان کرنے کی تشویق کر رہے ہیں لہذا ہم نے گالی دین تین دنوں میں کسی کو ہم نے حالات بیان کی ہیں یہ مولا امیر المومنین نیجل بلاغہ میں پسند کرتے ہیں جو ہمارے لوگ آدھا جملہ سناتے ہیں اگلا جملہ چھپا لیتے ہیں یا سازش کے تحت یا نادانی کے تحت تو کربلا میں دو آدمی ہیں جو بڑے پاورفل ہیں ایک پوری فوج کا کمانڈر ہے عمر سعد ایک دو ہزار یا دھائی ہزار کی فوج کا کمانڈر ہے جناب حر اور دونوں آدمیوں کی نالج برابر ہے کہ یہ فرزند رسول ہیں مارا تو جہنم میں جائیں گے مارنا نہیں ہے اور دونوں کی نیت یہ ہے کہ بابا پاور اپنے ہاتھ میں رکھو ان کو نکالو یہاں سے عمر سعد کا پرابلم کیا تھا کہ اس کو ایران کے پورے رہ رہ سے مراد ہے پورا قذوین اور تعلقان اور تہران اور قوم اور یہ پورا بہت بڑا علاقہ اس کا گورنڈر بنا دیا تھا کس کو عمر سعد کو کیونکہ سب کے سب یہ بنومیہ کے تھے لوگ اب یزید کی حکومت میں عمر سعد کو صحابی رسول کے بیٹے کو بنایا جا رہا ہے کیونکہ بلاخرہ سلطلہ تھا ہوا پرابلم کیا کہ جب اس کو لیٹر دینا تھا کسی دوران امام حسین آ رہے تھے تو عبداللہ ابن زیاد نے کہا کہ بھئی تمہارا گورنڈری کا کام تو پکا ہے لیکن ابھی یہ والا کام بھی کر لو حسین ابن علی آ رہے ہیں ذرا ان سے دو دو حد کر کے جاؤ ان کو مار کے جاؤ ان کو کنٹرول کر کے جاؤ تو عمر سعد اس میں خوش نہیں تھا لہٰذا اس نے داستان بھی منائی کہ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے جانے دو اور میں یزیز سے جا کے وہ میرا رشتہ دار ہے کزنے میں خود بات کرلوں گا یہ والی بات پہنچا دی گئی عبداللہ ابن زیاد تک اور دوسری جانے بھی امام حسین سے میٹنگز کر رہا تھا امام حسین اس کو سمجھا رہے تھے اور آخری جو ملاقات امام حسین کی ہوئی ہے شب آشور ہوئی ہے اور شب آشور امام حسین نے اس کو فائنلی سمجھایا پہلے تو ہدایت کی جانب دعوت دی تم ہدھر آ جاؤ لیکن ہدھر آوگے تو کیا ہوگا تہران کی حکومت چلی جائے گی شب آشور امام حسین نے عمر ابن ساتھ سے واضح کہا کہ دیکھو یعنی تہران کی حکومت کا سوچ رہے ہو یہ بھول جاؤ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں رے کی گندم نہیں ملے گی یہ محاور آئے ہیں تمہیں رے کی تہران کی روٹی نہیں ملنے کی اور میں دیکھ رہا ہوں تمہارا سر ایک بانس کے اوپر ہوگا اور بچے پتھر مار رہے ہوں گے اب یہ بجائے سمجھ جاتا وہ غصے میں آیا اپنا گھوڑا موڑا اور کہا کہ اگر مجھے رے کی روٹی نہیں ملے گی تو اگر رے کا گندم نہیں ملے گا تو جوہ تو ملے گی وہ زمانے میں گندم اچھی چیز مانی جاتی تھی جوہ جانوروں کا اور غریبوں کا ہوتا تھا جس کو کچھ نہ ملے وہ جوہ کھا لے تو کہا کہ اگر گندم نہیں ملے گی تو جوہ تو ملے گا گھوڑے کو موڑا اور چلا گیا اس سے پہلے شمر خبر دے چکا تھا اور لوگ خبر دے چکے تھے عبیداللہ ابن زیاد کو کہ آپ سختی کا کہہ رہے ہیں اور عمر سعد جو ہے حسین ابن علی سے ملاقات کر رہا ہے اور اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے ملاقات کیا تھی کہ امام حسین سمجھا رہے تھے اور یہ ماننے کو تیار نہیں تھا لیکن بعد لیک آؤٹ ہو گئی جب بعد لیک آؤٹ ہوئی تو عبیداللہ ابن زیاد نے یہ جو آپ سنتے ہیں کہ شمر آیا لشکر کے ساتھ تو پھر جو شمر آیا تو اس کے ساتھ لیٹر آیا کہ اگر تم حسین ابن علی کو مار سکتے ہو سختی کر سکتے ہو مقاتلہ کر سکتے ہو تو تیار ہو ورنہ ورنہ یہ پاور جو ہے شمر کے حوالے کر دو یہ کام شمر کر دے گا یہاں سے عمر سعد نے کہا کہ نہیں یہ کام میں ہی کروں گا اور پھر صبح آشور اس نے تیر چلایا اور تیر چلا کے کہا سب سے کہ آگا ہو جاؤ کہ حسین ابن علی کی جانے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں اور اس کی گواہی دینا امیر عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے کیوں گواہی دینا تاکہ ایسا نہ ہو کل کوئی کہہ دے کہ حسین مارے تو گئی لیکن تم نے کیا کیا تم کے حالی بیٹھے تھے تو اس نے کہا میں نے بھی تیر چلایا اب یہ جو تیر چلا اس تیر کے ساتھ کئی ہزار تیر احترام میں چلے اور ایک تعداد اصحاب کی ان تیروں کی وجہ سے شہید ہوئی تھی اور اس واقعے کو کربلا کی تاریخ میں کہا جاتا ہے حملہ اولا پہلا حملہ اب جب یہ تیر چلا ہے اس وقت جنابِ حر گھبرا گئے تو یاد رکھیں کہ یزید کی فوج میں بعض افراد تھے جو امام حسین کی طرف نہیں آئے لیکن ان کا کیلکولیشن یہ تھا کہ امام حسین کو نوازِ رسول کو مار تو کوئی بھی نہیں سکتا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس وقت امام حسین کی فوج میں چلے جائیں ہمہ فوج میں جائیں گے ہمہ ہی پرابلم ہوگا ہم یہاں کھڑے ہیں امام حسین کو ماریں گے نہیں لیکن ان کی مضمت آئی مضمت کیوں آئی کہ تم دشمن کی فوج میں سروں کی تعداد میں اضافے کا سبب بنے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے دشمن کی فوج کی سیاہی کا سبب بنے سیاہی سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جب فوج نظر آتی ہے تو سر نظر آتے ہیں سر عام طور پر کالے ہیں کالے سر نظر آنے سے مراد ہے اتنی دور تک سیاہی ہے اینہ اتنی بڑی فوج ہے انہی میں جنابِ ہر تھے اب جب یہ پہلا حملہ ہوا تو وہ گھبرا گئی تو کیلکولیشن آؤٹ ہو گئی ہے انہوں نے فوراں سوال کیا عمر ساتھ سے کیا حسین ابن علی سے جنگ ہوگی اب عمر ساتھ تو مستی میں ہے اس نے کہا کہ ہاں جنگ ہوگی اور کم ترین جنگ یہ ہوگی کہ سر قلم ہوں گے اور بازو قطع ہوں گے یہ کم ترین جنگ ہے کم ترین جنگ یہ ہوگی کہ سر تن سے جزا ہوں گے اور بازو قلم ہوں گے یہ وہ چیز تھی کہ جس کو دیکھ کے ہر گھبرا گئے لیکن اصل جو ان کی ہدایت کی چیز سبب بنی وہ جانتے ہیں کیا چیز تھی جنابِ سیدہ کا احترام اور یہ وہ امتحان ہوتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکل میں ڈال کے امتحان لیتا ہے انبیاء کو مشکل میں ڈالا کیا نہیں ڈالا تاکہ دیکھا جا ریاکٹ کیا کر رہے ہیں مومنین کو مشکل میں ڈالتا ہے کیوں تاکہ ریاکٹ کیا کر رہے ہیں کبھی پیسہ دیتا ہے کیوں تاکہ پتا چلے کیا کیا کبھی پیسہ لیا کیوں تاکہ پتا چلے کیا کیا کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی سیرت یہی ہے انبیاء کی بھی یہی ہے آئمہ کی بھی یہی ہے مثال کے طور پر عبداللہ ابن عفیف ایک آنک جنگ جمل میں چلی گئی ایک آنک جنگ سفین میں چلی گئی کیا درد ہوا تھا لہذا روایات میں ہے کہ اس قسم کے اصحاب جب بھی آتے تھے اور یہ بات کرتے تھے مختلف ان کے بارے میں نہیں مختلف تو آئمہ فرماتے تھے کہ اس تقلیف کو برداشت کرو گے اللہ رسول و آئمہ کے لئے تو پھر جنت میں یہ ملے گا اس کو یہ کرو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن پھر وہ جو ہم فی خالدون جنت میں ہمیشہ کے لئے نعمت ہے وہ نہیں ملے گی تو جانتے تھے کہ ہم نے اللہ رسول و آئمہ کے لئے دیا ہے تو امام حسین نے جناب حر سے سوال کیا اور سوال جو ہو رہا ہے وہ ایک پاور خل آدمی سے ہو رہا ہے کہ جو شجاہ ہے کوفے کا اور جس کے ہاتھ میں دو ڈھائی ہزار کی فوج ہے منموم دو ہزار کی فوج ہے اور سوال کرنے والا کون ہے یا امتحان میں ڈالنے والا کون ہے کہ جو اس وقت دو ہزار کی فوج میں جس کا محاصرہ ہوا ہے اور امام حسین نے کیا حجت تمام کی کیسے امتحان لیا کہ جب انہوں نے راستہ روکا تو امام حسین نے فرمایا سکلت کا اموک اب یہ گالی نہیں ہے ان کی والدہ کی توہین نہیں ہے یہ جملہ آئے تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے کب روئے مارے جاؤ گے مارے جاؤ گے اس کا مطلب ہے ہر ہو گے اب یہ شجاہ آدمی کے لئے ایک پیش دلانے والی بات ہے کہ تم ہمارے سامنے آئے وہ مارے جاؤ گے سکلت کا اموک جنابِ حر نے کہا کہ میں یہ جملہ آپ کے لئے نہیں کہہ سکتا کیوں کہ اس میں کیا نزبت ہوگی کہ حضرتِ فاطمہ روئیں گالی نہیں یہ یاد رکھیں حضرتِ فاطمہ روئیں میں کیوں کہوں رسول کی بیٹی روئیں یہ احترام جو جنابِ سیدہ کا تھا حضرتِ حر کی نجات اس احترام سے ہوئی ہے اب امامِ حسین علیہ السلام نے جو اگلا امتحان لیا جنابِ حر سے کیا امتحان لیا ابھی ان کو ایک طرح سے امتحان لیا ہے اگلا امتحان کیا ہے کہ نمازِ زہر کا وقت ہو گیا ہے فوراں کی بات ہے یہ فوراں کی نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے اکیلے پڑھو گے جس کے پاس دو ہزار فوج ہو اور یہ دو ہزار فوج گھڑوں پہ تھی امام سوال کر رہے ہیں نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا آپ پڑھ لیں اپنی ہم مار نہیں رہے آپ پڑھ لیں اس کے فوراں بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کے ساتھ پڑھوں گا ابھی بھی جنت و جہنم کے بیچ میں ہیں وجہ کیا ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد کا جو کام تھا وہ قتل عام تھا اور لوگوں میں جرت نہیں تھی انہیں بھی پتا تھا کہ اب اگر میں اس وقت ہٹ جاؤں گا مشکل ہو جائے گی ہم یہاں رہیں گے امام حسین سے کون جنگ کر سکتا ہے ان کی ذہن میں نہیں تھا جبکہ ہونا چاہیے تھا جب مولالی سے جنگ ہو سکتی ہے امام حسین کے جنازے پہ تیر چل سکتے ہیں یہ لوگ سوچ رہے تھے ایسا نہیں ہو سکتا صبح آشور ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے گھبرا کے ان کے شہرے کا رنگ بدلا تو ان کا ایک دوست کہتا ہے بعد میں اے کاش مجھے پتا ہوتا کہ حر حسین بن علی کی جانب جا رہا ہے اور جب میں نے حر کا یہ عالم دیکھا تھا تو میں نے حر سے کہا تھا کہ اے حر تمہاری کیا حالت ہے اس جنگ میں اب معاملہ امام حسین کا نہیں ہو رہا تم جنگ میں تمہاری کیا حالت ہے مجھ سے کوئی سوال کرتا تھا کہ شجاہ کون ہے تمہیں بتاتا تھا حر ابن یزید رہائی تمہاری تو حالت عجیب ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں عجیب حر کی حالت تھی یہ خوف کی وجہ سے نہیں تھی یہ جنت اور جہنم کی وجہ سے تھی پریشان تھے پس ایک کردار ہے عمر سعید ابن ابی بقاس کا یہ بھی رات بھر پریشان تھا آخر میں بھی پریشان تھا لیکن صبح اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے تہران کی حکومت چاہیے اور امام فرما چکے تھے اور حر کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا لیکن عمر سعید سے پوچھا کہ جنگ ہوگی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں مجھے جہنم نہیں چاہیے جنت چاہیے حسین کے جت کی شفاعت چاہیے تو کہتے ہیں کہ حر نے مجھ سے کہا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے یعنی ایسی توجہ دے رہے ہیں کہ فوج کا کمانڈر ہے کہ بلاخر کہاں جا رہا ہوں میں تو کہہ رہے ہیں پانی پلایا ہے گھوڑے کو تاکہ لوگ سن لیں کہ بعد میں اگر وسپرنگ ہو لوگ سنے تو کہیں کہ وہ پانی پلانے گیا ہے وہ پانی پلانے کے لیے گئے اور اگدم سے دوڑ کے امام حسین کی جانے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ یا کچھ دیر کے بعد ان کا غلام اور بیٹا اور بھائی بھی آ گئے پر اپنے آپ کو امام حسین کی بارگاہ اغدس میں پیش کیا بازہ کا بیان ہوا مقاتل میں زبان حال کے طور پر کہ ذلت سے امام حسین کے پاس پہنچے اپنے ہاتھوں کو پیچھے رکھا کہ میں وہ ہوں جس نے درائیا رسول کی نباسیوں کو میں وہ ہوں جس نے محاصرہ کیا رسول کے نباسے کا اور پھر بازہ کا مقاتل میں بیان ہوا کہ امام حسین نے استقبال کیا اور کہا کچھ پانی پیو بیٹھو انہوں نے فرمایا مجھے اجازت دیجئے میں چاہتا ہوں کہ ایک لحظے بھی دیر نہ کروں لہذا بازہ کا بیان ہوا گھوڑے سے نہیں اترے یا یہ کہ اگر اترے تو امام کے ہاتھوں کو چوما اور پھر کہا کہ بس مجھے سواری رہنے دیں اور پھر ساتھ میں بیان ہوا کہ جب بیٹا آ گیا تو اب گناہ کی معافی کے لیے اور اپنے خلوص کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے چاہا کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کا خون دیکھ لہذا بازہ کا بیان ہوا کہ بھائی بھی گیا بیٹا بھی گیا اور شاید یہ وجہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرا بیٹا متزلزل ہو جائے تو جس بلند مقام پہ میں جا رہا ہوں بہتر یہ ہے کہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے اس بلند مقام پر بھی فائز ہو جائے اور اس کے خون کی وجہ سے میری استخوار بھی قبول ہو جائے اجرکمل اللہ اب ایک وقت آیا کہ جنابِ حر گھوڑے پہ سوار ہو کر عشقیہ کے درمیان گئے خدبہ دیا اور دعوت دی امامِ حسین کی جانب اور یہاں سے نعرے لگنا شروع ہوئے اور جنابِ حر کو باغی کہا گیا اور دغاباز کہا گیا لیکن جنابِ حر اب تلوار چلانے کے لئے بھی تیار ہیں اور زبان سے حسین کی جانب دعوت دے رہے ہیں اسی دوران پہلے تن بطن مقابلہ ہوا اور پھر حر جیسے شجاہ سے جب مقابلہ نہ سو ہو سکا تو ہر جانب سے حملہ کیا گیا اب رن میں ایک ندہ گونجی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ سلام ہو آپ پہ میرے مولا حسین لیکن اس سے پہلے ایک وہ بھی حر کا جلوہ نظر آیا کہ جب جانا چاہتے تھے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھانے کے لئے تو حسین نے جانے نہیں دیا تھا حر کی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کا جنازہ بھی اٹھاؤں اپنے بیٹے کو خون آلود بھی دیکھوں لیکن اب امام حسین نے آگے نہ بڑھنے دیا ہاں ایک ایسا وقت آیا کہ جنابِ حر کے بیٹے کے جنازے کے پاس پہنچے جنابِ حر کے بیٹے کے جنازے کو امام حسین نے اٹھایا میں بارگائے جنابِ حر میں ارز کروں کہ اے جنابِ حر آپ کے بیٹے کا جنازہ حسین اٹھا رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ حسین تنہا جنازے اٹھائیں گے اور کبھی جنابِ امِ کلسوم آئیں گی تو کبھی جنابِ زینب آئیں گی اور آخر وقت میں حسین ایک کمسن کا جنازہ اٹھائیں گے اور ایسا جنازہ ہوگا کہ کبھی آگے بڑھیں گے اور فرمائیں گے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَن بِقَضَائِهِ وَتَسِلِيمًا لِعَمْرِ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے جنابِ حُر آپ خوش قسمت ہیں کہ حسین آپ کے بیٹے کا جنازہ اٹھا رہے ہیں ایک وقت آیا کہ جنابِ حُر پر ہر جانب سے حملہ ہوا زمینِ کربلا پہ گرے اے جنابِ حُر آپ کا سر حسین کی آغوش میں ہے اور وہ جو آپ نے احترام کیا تھا حسین کی ماں کا اس کی جزا یہ ملی کہ آپ کو جنت ملی جنابِ حُر سے ایک روایت لقل ہوئی کہ فرماتے ہیں کہ مولا جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے غیب سے آواز آئی اے ہر تجھے جنت مبارک ہو تو میں سوچ رہا تھا کہ عبیداللہ ابن زیاد اور یزید کی فوج میں فاطمہ کے لال سے مقابلہ اور راستہ روکنے کے لئے جا رہا ہوں یہ کیسی ندا ہے میں مجھے کیسے جنت مل سکتی ہے لیکن مجھے جنت مل گئی یہ جانتے ہیں یہ جنت کیسے ملی یہ سیدت و نسائل عالمین کی وجہ سے اور جنت کی سرداروں کی ماں کے احترام کی وجہ سے جنت ملی اور اے ہر تیرا سر حسین کی آغوش پر لیکن جب حسین دنیا سے جائیں گے تو زمین کربلا پہ سر ہوگا سینے پہ شمر سوار ہوگا ایک وقت آیا کہ جنابِ ہر کے ماتے پہ جنابِ سیدہ کے احترام کی جزا کے طور پہ امامِ حسین نے وہ تبرکات جن لے کے نکلے تھے اب یاد رکھیں کہ یہ رومال جنابِ سیدہ کا فقط نہیں تھا بلکہ یہ رومال روایتوں میں نقل ہوا کہ جنابِ سیدہ نے خود بنایا تھا یہ رومال فقط ان کا نہیں تھا کہ اپنے سر پہ رکھا ہو یہ رومال انہوں نے خود بنایا تھا یہ تبرکاتِ فاطمی میں سے تھا کہ جب مدینہ سے نکلے تو جنابِ زینب اور جنابِ امامِ حسین لے کے نکلے یہ تبرک اگر آج ہوتا تو امامِ زمان کے پاس ہوتا لیکن جنابِ حر نے جب سیدہ کا احترام کیا تو وہ تبرکات میں سے عظیم چیز کہ جو کبھی دوبارہ نہیں مل سکتی امامِ حسین نے جنابِ حرب کے سر پہ باندھی جو آج تک ان کے پاس موجود ہے اور اسی تاج کے ساتھ جنابِ حر روز محشر آئیں گے اور کربلا کے شہدہ کے درمیان ایک ایسا منفرد شہید ہوگا کہ جس کے سر پر جنابِ فاطمہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رمال ہوگا اج رکم اللہ اے جنابِ حر آپ اس وقت اس عالم میں ہیں کہ حسین کی آغوش میں آپ کا سر لیکن جب حسین کا سر تن سے جدا ہوگا تکبیر کی ندائیں بلند ہوں گی بارہ بار ہوں گے سر تن سے جدا ہوگا زینب کی ندائیں بلند ہوگی اے عمرِ سعید ابن ابی وقاس تو دیکھ رہا ہے پرزندِ رسول کو قتل کیا جا رہا ہے عمرِ سعید کچھ نہ کہے گا پھر شمر کو مخاطب کر کے فرمائیں گی اے شمر بھی خنجر نہ چلا اے شمر بھی خنجر نہ چلا اے حراب حشے آپ کا سر تن سے جدا ہوگا لیکن حسین کے بعد آپ کا سر تن سے جدا ہوگا لیکن آپ کی بہنوں اور آپ کی بیٹیوں کی چادریں نہ چھنیں گی